ہائے فرینڈ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے فرینڈ آج بات کریں گے کہ 1100 اسکارفوٹ شٹ دھالنے میں کتنا میٹریئر لگتا ہے اور کتنا خرچ آتا ہے اسی بارے میں آج پراپر طریقہ سے آپ کو ہم بتائیں گے تو چلیے فرینڈ ویڈیو کو سرو کرتے ہیں ویڈیو کو سرو کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سکسکرائب کر لیجئے اور ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو فرینڈ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فرینڈ آپ کو ایک چیز بتائے دیں کہ ہم نے سیلاپ کا جو ٹھیکنس لیا ہے فرینڈ وہ دیکھ سکتے ہیں پاچ انچی ہے جو ٹھیکنس یعنی موٹا ہی ہے جو وہ پاچ انچی ہے ہمارا سیلاپ کا ٹھیکنس اور کونکریٹ ریشیو جس میں میکشنگ ہوگا اس کا ریشیو ہے فرینڈ ایک بوڑی سیمیٹ ہوگئے دو بوڑی ریت ہوگئے یعنی ایک شینڈ تین بوڑی ایگریگٹ یعنی گٹی ہوگئے تو چلیے فرینڈ 1100 سکارپوٹ میں کتنا میٹی لگتا ہے اور کتنا خرچ آتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیمیٹ کے کہ 1100 سکارپوٹ میں سیمیٹ کتنا لگتا ہے کتنے بیگ لگتا ہے ہمارا تو سیمیٹ کے بات کریں تو سیمیٹ ہمارا لگ جائیں گے 111 ایک کیش بیگ 121 بیگ ہمارا سیمیٹ لگ جائیں گے اب 121 بیگ سیمیٹ کا اگر کیمت کڑے دام کڑے ہم ریٹ پتہ کڑے تو ابھی مارکٹ میں چار سو روپے چل رہا ہے چار سو روپے ایک بیگ کی حساب سے جوڑتے ہیں چار سو روپے اگر ایک بیگ کا دام ہوا تو 121 بوڑے کا ہمارا کیمت ہو گیا 48,400 روپے 48,400 روپے کا سیمیٹ آ گیا اس کے بعد بات کریں اگر ہم اس ٹیل کی تو اس ٹیل ہمارا یہاں پہ لگ جائیں گے تیرہ سو تیرہ سو 1,91 کیجی اگر اس ٹیل ڈیٹ کی بات کریں ہم اس کی لیٹ ہے ہمارا 75 روپے پر کیجی 75 روپے پر کیجی کی حساب سے اس ٹیل تیرہ سو 1,91 کیجی کتنا ہو گیا ایک لاکھ چار ہزار تین سو پچیس روپے تیرہ سو 1,91 کیجی ہم بارت کرتے ہیں سند سند انگیانے بالو کا بالو کا اگر بات کریں ہم تو یہاں پہ ہمیں لگ جائے گا بالو 286 کیبک پھٹ ایک کیبک پھٹ ایک کیبک پھٹ کا دام ہوگا وہ ہو جائے گا 74 روپے 74 روپے تو 286 کیبک پھٹ کا اگر ہم دام جوڑے تو ہو جائے گا 21,164 روپے 21,164 روپے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اگریگیٹ یعنی گیٹی گیٹی ہمارا فرن لگ جائیں گے 439 کیبک پھٹ 439 کیبک پھٹ فرن تو ہم نے گیٹی جو کیبک پھٹ لیا تھا اگریگیٹ وہ 36 روپے 76 36 روپے فرن تیس ساب سے ہمارا 439 کیبک پھٹ کا کیٹی کا جدام ہوتا ہے وہ 32,604 روپے اب فرن اس میں جو لیور خرچ آئیں گے فرن جس میں لیور خرچ سیٹنگ ہوگا آج شریع کا بنائی ہوگا سٹیل بانے گا اس کا میکشن میسنگ بھی ہوگا فول لیٹ ہم نے دیا ہے فرن اس میں 48 روپے 38 روپے فٹ کی حساب جدی ہے تو ہمارا کتنا ہے 1100 سکار فٹ ہم نے دیا ہے 38 روپے تو ٹوٹر کتنے پیسے ہوگی 38 روپے کی حساب سے 1100 سکار فٹ کا تو پڑ جاتا ہے 41 800 روپے روپے اب فرن اس کو ہم سب خرچہ کو ٹوٹل کریں تو کتنا پڑے گا ٹوٹل کرنے میں آ جائیں گے ہمارے دو لاک 48 ہزار دو سو تیران نبی روپے تیران نبی روپے یعنی دو لاک 48 ہزار دو سو تیران نبی روپے اتنے میں آپ کا جو 1100 اس کار پٹ چھت ہے وہ ہو جائیں گے فرن لیکن آپ کو 1100 اس کار پٹ کا چھت کی ڈھلوائی کرانا ہے تو مان چلو ڈھائی لاک سے لے دو لاک سیٹ ہزار تک آپ کا خرچ لے 5 انچی کو کریٹ میکشنگ ریشو جو ہے وہ 123 کا ہے اس سب سے اگر آپ میکشنگ کروائے تو لگ بک اتنا خرچ آپ کا آنا تائی ہے ڈھائی لاک سے دو لاک ساٹھ ہزار تک خرچ آپ کا لگ بک آج جائے گا تو آسا کرتے فرن ویڈیو پسند آیا ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے دھنی باد